فَسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِن كُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی نشست کا سوال یہ ہے کہ دکان یا مکان وغیرہ قرائے پر لیندین کے جائز ہونے پر قرآن و حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم ام آباد بسم اللہ الرحمن الرحیم قرائے پر زمین کو دے دینا ٹھیکے پر زمین کو دے دینا اسی طرح سے دکان مکان کو دے دینا یہ اس پر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے سب کے نزدیک یہ مسئلہ جو ہے متفق علیہ ہے کہ یہ جائز ہے دروست ہے تو صحیح مسلم میں بھی کتاب الویو میں تفصیلی بحث اس پر موجود ہے اس کے علاوہ بھی مختلف کتابوں میں مسند آمد میں اور جگہ روایات موجود ہیں جس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ قرائے پر زمین دینا ٹھیکے پر زمین دینا یا مکان دکان وغیرہ دے دینا یہ قرائے پر اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے اور یہ چیزیں آحادیث سے ثابت ہیں اس ساتھی کے سوال میں ایک چیز یہ بھی اٹھتی وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ قرائے پر دیتے ہیں اپنی پراپرٹی لیکن وہ اس کی زکاة وغیرہ ادا نہیں کرتے تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے جو پراپرٹی وہ قرائے پر دیتے ہیں اگر تو ان کو جو وہاں سے رقم ملتی ہے اتنی ہے جس سے ان کا گزر بسری ہوتا ہے اور بچت نہیں ہوتی کہ وہ اس کو سال بھر رکھ سکیں تو زکاة اس پر نہیں پڑتی زکاة اسی رقم پر پڑتی ہے اس آمدنی پر پڑتی ہے حتی یہولہ علیہ الحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صحیح حدیث ہے صلصہ صلیہ میں بھی موجود ہے کہ جس پر ایک سال گزر جائے گا اس پر جو ہے وہ زکاة دی جائے گی اگر پراپرٹی اتنی ہے کہ گھر کی جائز ضروریات پوری کرنے کے باوجود رقم اس کی بچ جاتی ہے اور اس کو سال گزرتا ہے یا پھر وہ اپنے کسی اور مسرف میں لے آتا ہے لیکن بچ سکتی ہے وہ رقم جائے ضروریات سے تو وہ پھر ایک دن مقرر کر لے گا سال میں اس میں جو بھی اس کے پاس رقم ہے اس کے حساب سے زکاة جائے وہ دے دے گا جزاک اللہ خیلک